اون لائن ادائیگیوں کا نظام چلانے والی بین الاقوامی کمپنی پیپال نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پیپال نے پاکستان آنے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی ہے اس حوالے سے کمپنی نے حقی طور پر حکومت کو بتا دیا ہے کہ وہ مستقبل قریب پاکستان میں اپنے سروسس نہیں لا رہی رپورٹ کے مطابق اعلی حکومتی حکام نے بتایا کہ گدشتہ ماہ پاکستان کی وزارتی انفرمیشن ٹکنالوجی کا ایک وفد کمپنی کے زیمہ داروں سے مذاکرات کرنے امریکہ گیا تھا تاکہ کمپنی کو قائل کیا جا سکے کہ وہ اپنی خدمات پاکستان میں فراہم کرے تاہم مذاکرات میں امریکی کمپنی نے حتمی طور پر وفد کو بتایا کہ اس کے تین سالہ روٹ میپ میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ملک میں کاروباری مواقع نہ کافی ہیں حالانکہ پاکستانی وفد نے پیپول حکومت کو سٹیٹ پینک اور دیگر اداروں کی طرف سے مالی معاملات کی شفافیت اور سیکورٹی سے متعلق کیے گئے اقدامات سے اگاہ کر کے انہیں پاکستان میں مکمل سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی یاد رہے کہ سابق وزیر خزانہ اصد امر نے بھی پاکستان میں پیپول کو لانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تاہم تب بھی پیپول نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد تین ماہ قبل پاکستان کی حکومت نے ایک بار پھر آن لائن ادائیگیوں کا نظام چلانے والی بین الاقوامی امریکی کمپنی پیپول کو ملک میں لانے کی کوشش تیز کر دی تھی تاہم اب ایک مرتبہ پھر سے پیپول نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے خیال رہے کہ پیپول پوری دنیا کی 190 مارکیٹس میں آن لائن ادائیگیوں کا نظام چلانے والی ایک بین الاقوامی کمپنی ہے جس سے رکوم آن لائن طریقے سے منتقل کی جاتی ہے